اسلام علیکم ایسے پلال فرم ویڈیو 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 سر کیا اور آج کیسے ویڈیو کے انرم انبوکس کرنے جا رہے ہیں مٹرولا کی طرف سے موٹو سی پلس کو یہ مٹرولا کی لو رنج کے اندر ایک لیٹسٹ ہینڈ سیٹ ہے اب اس سے پہلے اگر آپ بات کرتے ہیں مٹرولا پاکستان کی تو نارملی ہمیں جو ان سے موبائل فون دیکھنے کو ملتے تھے وہ 30,000 کی رنج کے اندر ہوتے تھے لیکن اب ان نے اپنی پالیسی کو کافی عد تک چینج کر دیا ہے اور ان کے کافی ایسے موبائل فونز لانچ ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں لو رنج کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے پہلے ای فور اور ای فور پلس لانچ ہوا ہے اور اب لانچ ہو گیا ہے مٹرولا سی پلس اب یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہم آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی اس موبائل فون کا مکمل ریویو اپلوڈ ہو جب بھی کوئی اور ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک وہ ویڈیو پہنچ جائے سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے کی طرف ریڈ کلر کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آج کی اس ویڈیو کو پوسیبل بنایا ہے صحاب لنکس والوں نے کیونکہ وہ ہی ہیں جو کہ ایکچن میں اتنی جلدی مجھے یہ موبائل فونز پروائیڈ کرتے ہیں نارملی یہ موبائل فونز ابھی مارکیٹ کے اندر اویلیبل بھی نہیں ہوئے ہوتے لیکن کیونکہ وہ ان کے ڈائریکٹ ڈیلرز ہیں تو ان سے یہ موبائل فون بہت ہی جلدی مل جاتے ہیں اور انہی نے یہ موبائل فون مجھے پروائیڈ کیا ہے میں ڈسکرپشن کے اندر ان کے فیس بک پیج کا لنک ڈال دوں گا اور ان کا موبائل نمبر بھی دے دوں گا اور اگر آپ لوگ لاہور کے اندر ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان کی شاپ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے وہ آن لائن بھی سیل کرتے ہیں اب آپ لوگوں کو اور زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا میں یہاں پر اور اگر آپ باکس کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی ٹپیکل لوکنگ باکس ہے آپ کو سائٹ پر اس کا وارنٹی کارڈ نظر آتا ہے اکٹوبر 2018 تک اس کی وارنٹی ہے بلیک کلر ہے اس کا اس کے علاوہ کچھ اور سپیسیفیکیشن بھی ہے ہاں پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آتی ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکوں 2GB RAM ہے 16GB کی انٹرنل سٹوریج ہے اور 4G LTE سپورٹیڈ ہے یہ موبائل فون اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس موبائل فون کی باک سائٹ کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ لوگ ریلائز کریں گے کہ اس موبائل فون کے اندر جیز کی کافی زیادہ برینڈنگ کی گئی ہے اور میرے خیال سی یہ موبائل فون جیز اور مٹرولا کے کلیبریشن سے لے کر آیا گیا ہے پاکستان کے اندر تو مستر چورا سے اس کو اوپن کر لیتے ہیں بائی دوئے آج کل مستر چورا کافی زیادہ ہیپی ہیں کافی زیادہ موبائل فون ان کو کھولنے کو مل رہے ہیں اور ان کا بلیڈ بھی فارغ ہو چکا ہے تو ہم اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا اور یہاں پر آپ کو جیز کے ساتھ ایک کلیبریشن ملتی ہے جس کے اندر آپ کو ایک جی بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ چھ مہینے تک دیکھنے کو ملے گا اب یہ انٹرنیٹ جو ہے پہلے آپ کسی بھی موبائل فون کے اوپر یوز کر سکتے ہوتے تھے لیکن آج کل کافی ریسٹرکشن آگئی ہے اور جو سم آپ کو ملتی ہے وہ صرف آپ اسی موبائل فون کے اندر یوز کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو وہ دیکھنے کو ملی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ وارنٹی کارڈ مل جاتا ہے ٹیک سیرات والوں کی یہاں پر وارنٹی ہے اس کے علاوہ آپ کو مل جاتا ہے یہ سیلیکون کیس اور یہاں پر بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جو سیلیکون کیس ہے اس کے اوپر جیز کی برینڈنگ ہے میں اس طرح کی پہلے کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی اٹلیس میں نے تو نہیں دیکھی اگر آپ لوگوں نے کسی موبائل فون کے اندر اس طرح کا کوئی سیلیکون کیس دیکھا ہے جس پہ جیز کا لوگو بنا ہو تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے لیکن آئی ڈانٹ پریفر مجھے کسی بھی کمپنی کا جو لوگو ہے اتنا زیادہ خاص نہیں رکھتا اس کے علاوہ اس موبائل فون کی بیک سائٹ پر کچھ اور سپیسیفیکیشن لکھی ہوئی ہے چار ہزار ایمی ایج کی بیٹری ہے آٹھ میگا پیکسل کا بیک کیمرہ ہے دو میگا پیکسل کا فرنٹ کیمرہ ہے اس کے علاوہ مٹرولا کا اپنا ڈیزائن ہے اور فائیو انچز کی ایچ ڈی سکرین ہے اور وہی ٹیپیکل سٹف ہے جو کہ آپ کو اس رینج کے اندر کوئی بھی دوسرا برینڈ پروائیڈ کر دے گا اب اس موبائل فون کے اندر کونسا پروسیسر لگا ہوا ہے اس کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے کتنی ریم ہے وہ کتنا پرفارمنس کرے گی ہے سب کچھ تو ہم اس کی مکمل ریویو کے اندر دیکھیں گے لیکن ابھی کے لئے بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے ڈیزائن اور بیلڈ کالٹی کی اور موبائل فون پلاسٹک سے بنا ہوا ہے اسیسریز کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے ایک چارجر جو کہ آپ کو ٹو ایمپیر کا جو چارج ہے وہ پروائیڈ کر دے گا ایک ٹپیکل لکنگ ہینڈ فری ہے کچھ خاص نہیں ہے یہاں پر اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے ایک مایکرو یو ایس بی کی کی کیبل اور دو بکلٹس اویلیبل ہیں مٹرولا کی طرف سے اور آپ کو مل جاتی ہے ایک بیٹری اب یہ بیٹری کافی بڑی ہے سائز میں ان فیکٹ اگر موبائل فون سے بیٹری کو ریموف کر دیا جائے تو جتنا ویڈ بیٹری کا ہے اتنا ہی ویڈ جو ہے وہ باقی سارے موبائل فون کا ہے اور اس کی جو بیک کور ہے یہ ریموفیبل ہے تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس کے علاوہ آپ لوگ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ آپ کو ڈیول سیم کی سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس میموری کارٹ کی سلوٹ بھی اویلیبل ہے اور یہ لگا دی میں نے اس موبائل فون کی بیٹری اس موبائل فون کے اندر اور اب مجھے ریلائز ہو رہا ہے کہ یہ موبائل فون تھوڑا بھاری ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ جب میں نے بیٹری نہیں لگائی تھی تو اس کی جو باڈی ہے وہ کافی لائٹ ویٹ ہے میں فرنٹ سائٹ سے اس پروٹیکٹر کو بھی ریموف کر لیتا ہوں بائی دو وے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سے پہلے میں نے ایک اور موبائل فون ریویو کیا تھا مٹرولا ای فور وہ بھی موبائل فون تقریباً اسی پرائیس رینز کے اندر آتا ہے لیکن اس کے اندر فنگرپرنٹ سینسر انکلوڈڈ تھا لیکن اس موبائل فون کے اندر فنگرپرنٹ سینسر کو انکلوڈ نہیں کیا گیا مجھے پرسنلی فنگرپرنٹ سینسر نہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ مسئلے آتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کے اپینین جاننا چاہوں گا کہ فنگرپرنٹ سینسر کے بارے میں آپ لوگوں کے کیا اپینین ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ یہاں پر میں نوٹس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا جو بوٹ سکرین ہے جو آپ کو سٹارٹنگ میں دیکھتا ہے وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے ان فیکٹ یہاں پر آپ کو جیز کا لوگو نظر آ رہا ہے اب نارملی مٹرولا کی ڈیوائچز کے اوپر اس طرح کا کوئی بھی لوگو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا اور یہاں سے مجھے ایک چیز کلیر ہو گئی ہے کہ یہ موبائل فون دیفینیٹلی مٹرولا اور جیز کے کلیبریشن سے مارکیٹ کے اندر آیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جیز کے جو سٹورز ہے وہاں سے بھی دیکھنے کو مل جائے گا اب میں نے اس موبائل فون کو سیٹ اپ کر لیا ہے سیٹنگ وغیرہ سوٹ آؤٹ کر لی ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موبائل فون کا جو وال پی پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی جیز کی طرف سے ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس موبائل فون کے ادھر کوئی بھی سافٹر جیز نے اپنی انسٹال کر کے نہیں بھیجی کیونکہ وہ بہت ایک بری چیز لگتی ہے اور ان سافٹرز کو نارملی آپ ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے لیں یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے اس موبائل فون کے بارے میں جو چیزیں مجھے انٹرسٹنگ لگ رہی ہیں وہ اس موبائل فون کی پرفارمنس اور اس موبائل فون کی بیٹری لائف ہونے والی ہے تو اس موبائل فون کا جو مکمل ریویو ہے اس کے اندر ہم ان سب چیزوں کو ٹیسٹ آؤٹ کریں گے جو یہ ویڈیو میں جلدی اپلوڈ کر دوں گا اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس موبائل فون کے بارے میں میرے فائنل اپیڈینس کیا ہیں کیمراز کی بات کر لی جائے تو آٹھ میگا پیکسل اور دو میگا پیکسل کے کیمراز ہیں اور ابھی تک مجھے ان کی جو کالٹی پسند آ رہی ہے لیکن میں جب تک اپنا فائنل ریویو نہیں کر لیتا میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتا اب اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپن نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے سائٹ پر آپ کو میرا فیس نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے بارے کلک کر سکتے ہیں اس کے لئے ویڈیو کے بلکل نیچے آپ کو ریکن کے لگا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے بارے کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک بیل کا نشان آ رہا ہوگا اگر آپ اس کے بارے کلک کریں گے تو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا ویڈیو پسند آئیے تو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹ میں بتائیے گا کہ نیکس ویڈیوز میں کیا امپروف کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی This is Bilal signing off اللہ حافظ